تو دوستو آج 28 دسمبر 2020 سوموار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں کے مطابق آپ کو اپنے بائیک میں پیٹرول بھروانے پر 5000 روپے بلکل فری میں مل سکتے ہیں یا ایک بائیک بھی جیتنے کا موقع مل سکتا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ اگلے سال سے ٹی وی فریج واشنگ مسین سمیت کئی ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سرکار کی طرف سے ایک بڑی جانکاری آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق اب نمبر پلیٹ پر اپنے جاتی کا نام نہیں لکھا سکیں گے جس طریقے سے گاڑیوں پر چھتریے گجر یا کھان وغیرہ لکھا ہوتا ہے اب ایسا کرنے پر گاڑی سیز ہوگی اور تگڑا چلان کاٹا جائے گا تو ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں گاڑی کے ڈرائیونگ لائسنس کو لے کر ساتھی میں گاڑی کے رجیسٹریسن سیٹیفیکٹ یعنی کے آرسی کو لے کر اور فٹنس سیٹیفیکٹ کو لے کر بھی ایک بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر بائیک کار اور سبھی گاڑیوں کے لیے آئی ہے چاہے آپ کی گاڑی پرائیوٹ ہو یا کمرشل اس خبر سے سیدھے آپ پر اثر پڑے گا اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں تاج محل کو لے کر بھی ایک بڑی خبر ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کے آندولن کو لے کر بھی ایک بڑی خبر آئی ہے ایک بارے پھر سے کسانوں کے آندولن سے جڑے ایک ویکٹی نے اپنی جان دے دی ہے ساتھی میں جو لوگ بینک میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی خبر ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سم محتمون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لیے پیشے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ptrnews.com کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے اٹھارہ ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ایک کروڑ دو لاکھ سات ہزار پینسٹ ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک ایک لاکھ سینٹالیس ہزار نو سو سات لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھک چوبیس گھنٹے میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھک چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا سنتانوے لاکھ انیاسی ہزار چھے سو چھانوے ہو گئی ہے اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں دو لاکھ چھیتر ہزار چھے سو ساٹھ ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بائک میں تیل بھرا کر جیت سکتے ہیں اینڈین اوئل کے اس آفر کا اٹھائیں فائدہ جی ہاں آپ اپنی بائک میں پیٹرول بھرا کر ایک نئی چم چماتی کار جیت سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پانچ ہزار روپے کا کیش پرائز بھی جیت سکتے ہیں بس اگلی بار گاڑی میں تیل بھرواتے سمیں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور آپ کو بلکل آسانی سے ماتر چار سو روپے کا پیٹرول یا ڈیزل بھرانے پر پانچ ہزار روپے کا کیش پرائز مل سکتے ہیں یا ایک بائک فری مل سکتی ہے یا ایک چم چماتی کار آپ کے نام ہو سکتی ہے دراصل انڈین اوئل ایک آفر لے کر آیا ہے جس کے تحت اکتیس دسمبر تک اگر آپ اپنی گاڑی میں چار سو روپے تک کا پیٹرول بھرواتے ہیں تو آپ کو ایسیووی کار یا بائک یا اس کے علاوہ پانچ ہزار روپے تک کا کیش جیتنے کا موقع مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں روز سو لوگوں کو انڈین اوئل کی طرف سے یہ انام دیے جا رہے ہیں انڈین اوئل کے اس آفر میں حصہ لینے کے لیے آپ کو چار سو روپے کا پیٹرول یا ڈیزل بھروانا ہے ڈیزل بھروانے کے بعد آپ کو ایک بل لینا ہے اور پھر اپنے بل کے نمبر کو اس کے علاوہ ڈیلر کوڈ کو اس والے نمبر پر بھیج دینا ہے جو آپ کی ابھی سکرین پر ہے 90521 5555 جو ڈیلر کوڈ ہے وہ آپ کو پیٹرول پمپ پر ہی ملے گا سبھی پیٹرول پمپ کا ایک ڈیلر کوڈ ہوتا ہے دھیان رہے کہ یہ آفر 31 دسمبر 2020 کی رات 12 بجے تک کے لیے ویلڈ ہے باقی جو ایس ایم ایس آپ کو بھیجنا ہے تو اسے کس طرح سے لکھنا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ اور مہت پوڑ خبریں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو نئے سال میں ٹی وی فریز جیسا سامان خریدنا ہوگا مہنگا اتنی بڑھنے والی ہے قیمت جی ہاں نئے سال سے لیڈ ٹی وی اور دوسری اپلائنس جیسے کہ فریز واشنگ مسین مائیکرو ویب وغیرہ مہنگے ہو جائیں گے جنوری سے ان کی قیمتوں میں 10% تک کی بڑھوتری ہو سکتی ہے یعنی کہ ابھی جو سامان 10,000 روپے کا مل رہا ہے تو اس کا دام آنے والے نئے سال سے 11,000 روپے تک ہو سکتا ہے جو کمپنیاں دام بڑھانے والی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کاؤپر ایلیمیونیوم اور اسٹیل کے دام بڑھنے سے لاغت بھی بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ٹی وی پینل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور ساتھی میں سپلائی کی بھی دکت آ رہی ہے مینوفیکچرز کا کہنا ہے کہ کچھا تیل مہنگا ہونے سے پلاسٹیک کے دام میں بھی تیزی آئی ہے تو یہی سب وجہ ہے کہ آنے والے نئے سال سے ٹی وی، فریج، واشنگ مسین، مایکرو ویب یا اس سے جڑے جو بھی چیز ہیں وہ مہنگے ہو سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو وہانوں پر جاتی کا شربد لکھنا اب پڑے گا بہت بھاری سیدھے زبط ہو سکتی ہے گاڑی اور کٹ سکتا ہے بھاری چلان جی ہاں اگر آپ کی بائیک یا کار پر کوئی جاتی سوچک شربد لکھا ہے تو اسے ترنت ہٹا دیں ورنہ آپ کی گاڑی سیز ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کے گاڑی کو سیل کر دیا جائے گا سرکار وہانوں پر جاتی والے شٹیکر یا شربد لکھے ہونے پر گاڑی کو سیز کر سکتی ہے اس کے علاوہ وہان مالک کو بھاری چلان بھی بھرنا پڑ سکتا ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو تو اگر آپ کی گاڑی پر خان یادو چھتریے پنڈیت جاتی کو درشاتا ہے تو آپ کو ٹریفک پولیس والے پکڑ سکتے ہیں اور آپ پر بڑی کاروائی ہو سکتی ہے دراصل موٹر وہان ایکٹ کے مطابق نمبر پلیٹ پر اگر نمبر کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہے تو پریوہان ویبھاگ ایسے وہانوں کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے حالانکہ یہ بات صرف نمبر پلیٹ کے لیے آئی ہے آپ کو بتا دیں ہمارے بھارت میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر نمبر پلیٹ پر اپنی جاتی کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے اس سے پولیس والوں کو پریشانی ہوتی ہے گاڑی کا نمبر دیکھنے میں اور کبھی اسے چلان بھیجنا ہوتا ہے تب بھی پولیس والوں کو کافی زیادہ دکھت آتی ہے چونکہ نمبر پلیٹ پر جو گاڑی کا نمبر ہوتا ہے وہ پہلے ہی چھوٹے چھوٹے اکشروں میں لکھا ہوتا ہے لیکن جب نمبر پلیٹ پر ساتھی میں جاتی وغیرے کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو نمبر اور زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں یہ قانون اتر پردش کی سرکار کی طرف سے آیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے دیکھا دیکھی دیش کے دوسرے راجیوں میں بھی ایسا قانون آ جائے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گاڑی چلاتے سمیں نہیں کرنی ہوگی ان کاغزوں کی چنطہ سرکار نے ایک بار پھر سے دی ہے بڑی راہت جیہاں چینی بیماری مہاماری کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیندر سرکار نے وہاں چالکوں کو بڑی راہت دی ہے سڑک پریوہن اور راج مارگ منطرالے نے بیتے رویوار کو ڈرائیونگ لائسنس سمیت گاڑی سے جڑے انے کاغزوں کی ویلیٹیڈی کو 31 مارچ 2021 تک کے لیے بڑھا دیا ہے ان نئے نیاموں کو تتکال پربھاؤ سے لاغو بھی کر دیا گیا ہے پورے دیش میں جانکاری کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ سبھی طرح کے گاڑی پرمیٹ جیسے کہ گاڑی کا فٹنس سیٹیفیکٹ یا گاڑی کا رجسٹریشن سیٹیفیکٹ جسے ہم رسی کے روپ میں جانتے ہیں ان سبھی کی ویلیٹیڈی کو مارچ 2021 تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں جس کا بھی ڈرائیونگ لائسنس یا گاڑی کا سیٹیفیکٹ مارچ 2021 کے بیچ میں ایکسپائر ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس یا گاڑی سے جڑا کوئی دوسرا کاغج ابھی ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ کو مارچ 2021 تک کوئی بھی ٹریفک پولیس والا کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ بھارت کی سرکار نے گاڑی سے جڑے سبھی سیٹیفیکٹ کو 31 مارچ تک کے لیے ویلیڈ کر دیا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں اس کے لیے بھارت سرکار نے دیش کے سبھی راجے کی سرکاروں کو اس بات کا نردیش دے دیا ہے کہ یہ نیم تتکالی پربھاو سے لاغو کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ٹریفک پولیس والا لوگوں کو پریشان نہ کرے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج سے اس روٹ پر بینا ڈرائیور کے چلے گی میٹرو ٹرین پی ایم موڈی خود کریں گے اس کی شروعات جی ہاں دلی میں سوموار 28 دیسمبر سے یعنی کہ آج سے آپ بینا ڈرائیور والی میٹرو ٹرین میں سفر کر سکیں گے خود پی ایم موڈی آج 28 دیسمبر کو دلی میٹرو کی مجنٹا لائن کی بھارت کی پہلی ڈرائیور لیس میٹرو ٹرین کی شروعات کریں گے یعنی کہ ہمارے بھارت میں پہلی بار آج سے بینا ڈرائیور والی میٹرو ٹرین چلنے والی ہے آج سوموار کو صبح 11 بجے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے دلی میٹرو کی مجنٹا لائن پر اس ٹرین کو شروع کیا جائے گا یہ ٹرین جنک پوری ویسٹ اسٹیسن سے بوٹے نکل گارڈن تک جائے گی پی ایم موڈی اس موقع پر ائرپورٹ ایکسپریس لائن پر نیشنل کومل موبیلیٹی کارڈ سرویس کی بھی شروعات کریں گے پی ایم موڈی یہ جو ادھ گھٹن کرنے والے ہیں تو ان سب کا ویڈیو بھی آ سکتا ہے جس کو آپ خود دیکھ پائیں گے وہ ویڈیو آپ کہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتائیں گے تو بنی رہیے ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سوپر اسٹار رجنی کانت کو اسپتال سے ملی چھٹی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت کے بعد ہوئے تھے بھرتی اسپتال میں بلڈ پریشر سمبندی سمسیاؤں کے کارن اپولو اسپتال میں بھرتی کروائے گئے ایکٹر رجنی کانت کی صحت میں صدھار ہوا ہے ان کا بلڈ پریشر استھر ہے اور وہ پہلے سے کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں انہیں بیتے روز رویوار کو اسپتال سے ڈشچار یعنی کے چھٹی بھی دے دی گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سنگو بارڈر پہنچے سی ایم کیجریوال کا کیندر سرکار پر حملہ بولے اگر انے داتا یعنی کہ کسان دیش دروہی ہیں تو پیٹ کون بھرے گا جی ہاں کیندر سرکار کے تین کشری کانونوں کے خلاف کسانوں کے آندولن کے بیچ ڈلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال اور اپ مکھے منتری منیر سیسو دیا بیتے رویوار کو سنگو بارڈر پر کسان کے پاس پہنچے اس دوران کیجریوال نے کہا کہ ہمارے کسان پچھلے 32 دنوں سے تھنڈ کے بیچ چڑکو پر رہنے کو مضبور ہیں کیجریوال نے آگے کہا کہ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے ساتھی میں کہا کہ میں کیندر سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی باتیں سن کر کرشری کے تینوں کانون کو واپس لیا جائے ساتھی میں کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ کسانوں کو راش دروہی کہا جا رہا ہے یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسانوں کو بھی دیش دروہی کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اسی پر کیجریوال نے کہا کہ اگر کسان بھی دیش دروہی ہو گیا ہے تو پھر تمہارا پیٹ کون بھرے گا کیونکہ کسانوں کی وجہ سے ہی پورا دیش کھاتا ہے کسانوں کی کھیتی چلی گئی تو لوگ کھانا کہاں سے کھائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کھیتی گئی تو کسان کہاں جائے گا کسانوں کے پاس آخر کیا بچے گا سنگو بورڈر پر کسانوں کے بیچ اروند کیجریوال نے یہ بھی کہا کہ کیندر سرکار اس بات کا عروپ لگا رہی ہے کہ کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کیجریوال نے کہا کہ میں کیندر سرکار کو چنوٹی دیتا ہوں کہ کیندر سرکار اپنے سب سے بڑے نیتا کو لے کر آئے اور ہمارے کسان نیتا جائیں اور پبلک میں چرچہ ہو پھر پتا چل جائے گا کہ گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے اور کس کو کتنی جانکاری ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے سرکار کے قانون کے خلاف کسان آندولن کر رہے ہیں حالانکہ سرکار قانونوں میں بدلاؤ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن کسانوں کی مانگ ہے کہ جو قانون بنائے گئے ہیں تو اسے پوری طریقے سے ختم کیا جائے آپ کو بتا دیں اسی بیچ آندولن سے جڑی ایک اور ویکٹی نے اپنی جان دے دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ کسان آندولن میں شامل پنجاب کے وکیل نے کی آتمہتیا سوسائیڈ نوٹ میں لکھی ہے یہ وجہ ہے جی ہاں آندولن کاری کسانوں کے سمرتن میں آئے پنجاب کے ایک وکیل نے بیتے رویوار صبح ہریانہ کے بہادرگڑ میں زہریلا پدار سے نگل لیا پی جی آئی رہو تک میں ان کی موت ہو گئی ان کے پاس ایک سوسائیڈ نوٹ کی طور پر پردھان منطری کو لکھا ایک پتر برامد ہوا ہے جس میں مرنے والے وکیل نے تینوں کرشی قانونوں کا ویرود کیا ہے اور کہا ہے کہ کسان مزدور کی اور عام آدمی کی روٹی مچینی ہے یعنی کہ یہ بات پی ایم موڈی کے لیے لکھی گئی تھی جو تازہ جانکاری آئی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی کسان آندولن میں کئی کسانوں کی جان چلی گئی ہے بیمار ہونے کی وجہ سے تو کئی سارے کسانوں نے اپنی جان خود ہی دے دی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو تاز محل گھومنے جا رہے ہیں تو ضرور جان لیجیے نینیم سرکار نے کیا ہے بڑا اعلان جی ہاں تاز کا دیدار کرنے والوں لوگوں کے لیے خوش خبری ہے اب پندرہ ہزار پریٹک روزانہ تاز محل کا دیدار کر سکیں گے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے روزانہ کیول پانچ ہزار لوگ ہی تاز محل کو دیکھ سکتے تھے لیکن اب اس سیما کو بڑھا کر پندرہ ہزار کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو آگرہ کلہ ہے تو وہاں پر بھی گھومنے والوں کی سنکھیا میں بڑھو تری کر کے اسے پچھتر سو کر دیا گیا ہے جس کی سیما پہلے چار ہزار تھی یعنی کہ اب زیادہ لوگ تاز کا دیدار کر سکیں گے اور اس کے پاس میں جو آگرہ کلہ ہے اس کا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سرکاری بینک میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آئی ہے خوش خبری تین بڑے بینکوں میں نکلی ہے ویکنسی جی ہاں سرکاری بینک میں نوکری کرنے کا اگر آپ سپنا دیکھ رہے ہیں تو آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے سرکاری بینکوں میں نوکری کا بہترین موقع سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق تین بڑے بڑے بینکوں کی طرف سے ویکنسی نکالی گئی ہے اگر آپ ان ویکنسی کی یوگتہ کو پورا کرتے ہوں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو بھی ایک اچھی نوکری مل سکتی ہے سرکاری بینک میں خیر آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی بینکوں کی طرف سے ویکنسی نکالی گئی ہے پہلی نوکری ہے بینک آف بڑا دا کی طرف سے بینک آف بڑا دا میں سیکیورٹی اور فائر آفیسر کے پدوں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں بھرتیوں کے لئے آویدن کی پرکریہ 28 دسمبر سے ہی شروع ہو چکی ہیں جانکاری کے مطابق اس ویکنسی میں آویدن کرنے کی انتیم تاریخ 8 جنوری 2021 ہے اگر آپ اس ویکنسی کے لئے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینک آف بڑا دا کی ویب سیٹ پر جانا ہوگا جو ہے بینک آف بڑا دا ڈاٹ ان وہیں جو دوسری نوکری ہے وہ ہے IDBI بینک کی طرف سے آپ کو بتا دیں IDBI میں بھی کئی پدوں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں اس بھرتی میں بھی آویدن کی پرکریہ 24 دسمبر سے شروع ہو چکی ہے اس ویکنسی میں آویدن کرنے کی انتیم تاریخ 7 جنوری 2021 ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ایسٹیٹ بینک نے یعنی کہ دیش کے سب سے بڑے بینک نے بھی ویکنسی نکالی ہے اس کے لئے بھی آویدن کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اس ویکنسی میں آویدن کرنے کی انتیم تاریخ 11 جنوری 2021 ہے بھارتی ایسٹیٹ بینک نے اسپیشلسٹ آفیشر کے کئی پدوں کے لیے بھرتیاں نکالی ہیں تو دوستو اگر آپ ان تینوں ہی ویکنسی کے بارے میں اور زیادہ جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کونسی ویب سائٹ پر جانا ہے اپلائی کرنے کے لیے اور اس کی اور زیادہ جانکاری کیا ہے تو اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو ایک اور مہتپونڈ جانکاری بتائیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور جان لیجئے پہلے آج کی کچھ اور مہتپونڈ خبریں بات کریں گے آج کی اگلے بڑے خبر کی تو ایمازون پر مہلاؤں اور جینس کے چپل جوتوں پر مل رہی ہے بھاری چھوٹ ستر پرسنٹ کے ڈسکاؤنٹ کا ہوا ہے اعلان جی ہاں اگر آپ اپنے لیے جوتے چپل وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو ایمازون کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق مین اور وومن کے فٹ ویر پر ستر پرتشت کا آف چل رہا ہے یعنی کہ آپ کو ابھی ستر پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا مثال کے طور پر اگر کوئی جوتا ایک ہزار روپے کا ہے تو وہ آپ کو کئی سچویشن میں ماتر تین سو روپے کا مل سکتا ہے کون کون سی چیزوں پر بھاری ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس کے لیے ہم آپ کو ایک لنک دے دیں گے اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں آپ خود بھی جا کر دیکھ سکیں گے اور خرید سکیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آنٹالیس دنوں کا ہوگا ہری دوار کا کمب میلہ اتنی بہتر ہوگی ویوست تھا ہری دوار میں اکھاڑوں کے سند چاہتے ہیں کہ کمب کی تیاری سال دو ہزار بیس کی طرح ہو وہیں سرکار نے اپنی طرف سے یہ بات صاف کر دی ہے کہ آنے والے سال دو ہزار اکیس میں جو کمب میلے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہ بہتر سے بہتر ہوگی لیکن وہ دو ہزار بیس جیسی نہیں ہوگی بلکہ ابھی حالات جیسے ہیں تو اسی کو دیکھ کر تیاری کی جائے گی آپ کو بتا دے آنے والے دنوں میں جو کمب میلہ لگے گا تو وہ انٹالیس دنوں کا ہوگا سال دو ہزار بیس کی طرح تو یہ کمب میلہ نہیں ہوگا لیکن یہ جانکاری آئی ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہوگا اور اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں آنے والے سال دو ہزار اکیس کے فروری کے انٹ میں اس کی اور زیادہ جانکاری آئے گی کہ آخر کس سمیں کیا ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ممبئی میں بڑھ جائے گی فورجی نیٹورک کی سپیڈ آئیے بتائیں کن گرہکوں کو ملے گا فائدہ جی ہاں اگر آپ ممبئی میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس وڈا فون یا آئیڈیا کا سمکارڈ ہے تو آپ کے لئے اچھی خبر ہے آپ کے فورجی نیٹورک کی سپیڈ بڑھنے والی ہے دراصل ٹیلی کم کمپنی وڈا فون آئیڈیا ممبئی میں فورجی سرویس کو مضبوط کرنے کے لئے 3G اسپیکٹرم کا استعمال شروع کرنے والی ہے پی ٹی آئی کی خبر کے مطابق اسی کی وجہ سے ممبئی میں فورجی نیٹورک کی سپیڈ ان لوگوں کی بڑھ جائے گی جو لوگ وڈا فون یا آئیڈیا کے سمکار استعمال کرتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ لگانے کی بڑھی مانگ ویٹنگ پریٹ گھٹانے کے لئے بڑھائے جائیں گے کیندر جی ہاں دلی میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ اور کلر کورڈڈ شٹیکر کی بھاری بکنگ کو دیکھتے ہوئے اب ان کے کیندروں کی سنکھیا کو بڑھایا جائے گا دراصل ابھی دلی میں ایچ ایس ایس ار پی اور کلر کورڈڈ شٹیکر لگانے کے لئے تین سو پچاس کیندر ہیں جسے بڑھا کر پانسو کیا جائے گا آپ کو بتا دیں دلی میں حالی میں ایک نیا نیم انیوارے ہو گیا ہے جس کے تحت اگر کسی کی گاڑی میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ یعنی کہ ایسا نمبر پلیٹ جو کہ آٹی دوارہ جاری کیا جاتا ہے اگر وہ نمبر پلیٹ نہیں ہوگا تو پچپنس ارپے کا جرمانہ لگ سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑی پر کلر کورڈڈ شٹیکر بھی ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں یہ شٹیکر یہ درش راتا ہے کہ جو آپ کی گاڑی ہے وہ کس فیول پر چلتی ہے یعنی کہ سینجی سے چلتی ہے یا پیٹرول سے یا ڈیزل سے تو یہ دونوں چیزیں گاڑی میں لگی ہونی انیوار رہے ہیں آپ کو بتا دیں جیسے ہی چلان کٹنے لگا تو بہت سارے لوگ آویدن کرنے لگے کہ انہیں بھی ہائی سیکیورٹی نمبر پلٹ چاہیے اور اسی کی وجہ سے جو پہلے 350 کیندر تھے جہاں سے یہ نمبر ملتے تھے تو وہ اب کم پڑنے لگے ہیں اسی کی وجہ سے ایسے آفیسوں کو بڑھایا جائے گا تاکہ لوگوں کو بہت زیادہ لمبا وقت نہ ملے ابھی لوگوں کو چار چار مہینے تک کا ویٹنگ پیریڈ مل رہا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ اٹھارہ سو لوگوں تک کا چلان بھی کٹ چکا ہے آنے والے دنوں میں اس طرح کا نیم پورے دیش میں بھی لاغو ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بارش کی وجہ سے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہوا جلدی اجنگ کے رہانے نے لگایا شرطک جی ہاں اجنگ کے رہانے کے بارویں شرطک کے بلبوتے پر بھارتیہ ٹیم نے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن اسٹریلیا کے خلاف مضبوط پکڑ بنا لی ہے آپ کو بتا دیں ابھی آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ چار دیوسی یہ دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں آسٹریلیا کے ٹیم نے پہلی پاری میں 1951 بنائے تھے جواب میں بھارت نے پانچ وکٹ کھو کر 277 رن ابھی تک بنا لیے ہیں یعنی کہ بھارت اس ٹیسٹ میچ میں 82 رنوں سے آگے چل رہا ہے زیادہ اثر پڑا ہے آجنگ کرہانے کے شرطک لگانے سے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں جو رویندر جڈیزہ ہیں اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سروے کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے دوستو ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک خبر بتائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نئے سال سے ٹی وی فریز ساتھی میں واشنگ مسین مایکرو وی وغیرہ مہنگے ہو جائیں گے کیونکہ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ جو اس کو بنانے میں سامان لگتا ہے وہ بھی مہنگا ہو رہا ہے تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کمپنیوں نے جو یہ فیصلہ لیا ہے ان سبھی چیزوں کو مہنگا کرنے کا تو یہ آپ کے حساب سے صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان سبھی چیزوں کے دام بڑھنے چاہیے یا نہیں بڑھنے چاہیے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھڑا لیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے بہت کچھ پتا چلتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو صدمے میں ڈبلو 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 ای اچانک ہوئی سپرسٹار کی موت محض اکتالیس سال کے عمر میں چھوڑی دنیا جیہاں ڈبلو ڈبلو ای اور پیشے ور کستی کی دنیا سے بیتے رویوار کو ایک دکھ کی خبر آئی ہے جون حبر جو پیشے ور کستی کے ایک چرچت پہلوان تھے اور ڈبلو ڈبلو ای میں لیوک ہاپر اور ای ڈبلو ای میں براڈی لی کے نام سے مشہور تھے انہوں نے بیتے شنیوار کو ایک تالیس سال کے عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا وہ کافی لمبے سمیے سے فیفڑے کی سمسیاؤں سے جوز رہے تھے جانکاری کے مطابق اس کی وجہ سے ڈبلو ڈبلو ای صدمے میں ہیں دوستو جاتے جاتے آپ کو کچھ اور مہتپونڈ جانکاریاں بتا دیں دوستو ابھی ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں انڈین آئل کے ایک آفر کے بارے میں بتایا تھا جس کے تحت آپ مہتر چار سو روپے کا پیٹرول یا ڈیزل لے کر پانچ ہزار روپے تک کا کیش پرائز یا بائک یا کار جیت سکتے ہیں روزانہ سو لوگ یہ جیت بھی رہے ہیں اس کے لیے جب آپ پیٹرول یا ڈیزل بھروائیں گے تو آپ کو ایک بل مانگنا ہے اس بل پر ایک بل نمبر ہوگا اور پیٹرول پمپر ایک ڈیلر کوڈ ہوگا تو ڈیلر کوڈ کو اور بل نمبر کو اور ساتھی میں جو آپ کا بل اماؤنٹ ہے اس کو 90521 5555 پر بھیجنا ہے بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے SMS باکس میں جا کر جہاں پر میسیج ٹائپ کرتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے ٹائپ کرنا ہے ڈیلر کوڈ پھر اس کے بعد ایک اسپیس دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے اپنا بل نمبر اس کے بعد پھر آپ کو ایک اسپیس دینا ہے اور پھر آپ کو اپنا بل اماؤنٹ لکھنا ہے یعنی کہ آپ نے کتنے کا پیٹرول بھروایا ہے اور پھر اسے بھیج دینا ہے 90521 5555 پر دوستو اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایم موڈی آج ایک نئی میٹرو ٹرین کی شروعات کرنے والے ہیں جو کہ بینہ ڈرائیور کے چلے گی اور یہ پورا ادھگھاتن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگا تو اس کانفرنس کا اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہم ایک لنک دیں گے اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک اور مہتپونڈ جانکاری بتائی تھی کہ تین سرکاری بینکوں میں ویکنسی نکالی گئی ہے تو ہم نے آپ کو تین طرح کی ویکنسی کے بارے میں بتایا تھا اس کے لیے ہم آپ کو لنک دیں گے جس کے ذریعے آپ جان پائیں گے کہ ان تینوں ہی ویکنسی میں کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپلائی کرنا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے کیا یوگتہ ہونی چاہیے کہ کیا کولیفیکشن ہونی چاہیے یہ ٹوٹل جانکاری آپ جان پائیں گے تو دوستو آج 28 دسمبر 2020 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تینکس ور ووچنگ